مردم شماری نہ کرائی گئی تو وزیراعظم عدالت کے کٹہرے میں ہوں گے وزیراعظم کو بلانے کے علاوہ عدالت کے پاس کوئی چارہ نہیں سات دسمبر تک حتمی تاریخ دیں ورنہ وزیراعظم کو عدالت میں بلائیں گے یہ ریمارکس ہیں چیف جسٹس انویز زہیر جمالی کے سپریم کورٹ میں مردم شماری میں تاخیر کے حوالے سے تین رکنی بینچ نے از خود نوٹس کی سماعت کی چیف جسٹس انویز زہیر جمالی نے حکومت کی جانب سے مردم شماری کرانے کی حتمی تاریخ نہ دینے پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ مردم شماری کے حوالے سے حکومت کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے مردم شماری نہ کروا کر پورے ملک کے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو یہی سٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ملکی پالیسیاں ہوا میں بن رہی ہیں عوام کی حقیقی تعداد کسی کو معلوم ہی نہیں مردم شماری ہوگی تو نہیں ہلکہ بندیاں بھی ہوں گی مردم شماری کے بغیر انتخابات ملک کے ساتھ مزاق ہیں مردم شماری نہیں کرانی تو آئین میں ترمیم کر لیں اٹرانی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ عدالت اپنی مرسی سے تاریخ دے دے مردم شماری کرا دیں گے جس پر چیف جسٹس نے پندرہ مارس سے پندرہ مئی کے درمیان مردم شماری یقینی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ تحریری طور پر متلکہ دورانیا میں مردم شماری کا عمل مکمل کرانے کا تحریری جواب دیں سات دسمبر تک حتمی تاریخ دیں ورنہ وزیراعظم کو عدالت میں بلائیں گے سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت سات دسمبر تک ملتوی کر دی